آج کل پاکستان میں سب کو بہت زیادہ شوق ہے ہر چیز کو کرکٹ کی زبان میں ایکسپلین کرنے کا ابھی کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو اس پہ میرے کرکٹر دوست کی بڑی خوبصورت کومنٹری ہے کہ شروع کے روزے نئی بال کی طرح ہوتے ہیں وہ سونگ کرتی ہے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جتنا ٹائم آپ پیچ پہ گزارتے جاتے ہیں اتنی کنڈیشنز بھی فیوریبل ہو جاتی ہیں اور آپ کی آئی بھی سیٹ ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ رمضان میں اوپننگ کرنے آگئے ہیں تو اب یہ سوچ لیں کہ آپ نے بیٹ کیری کرنا ہے میرا نام ہے علی آفتاب سعید اور یہ ہے پٹاری ٹاپ فائیو ویسٹن ممالک میں زیادہ تر لوگوں کو ہفتے میں دو چھٹیاں ہوتی ہیں جبکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے یہ تو شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے سال میں جس کی ویسے ہم کمپنسیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک تو زیادہ تر دفتروں میں ویسے ہی رمضان میں ہاف ڈے ہوتا ہے اور دوسرا لوگ عموماً کام کہتے ہی نہیں یہ سوچ کے کہ آپ نے کونسا کر دینا ہے نمبر پانچ پہ ہے سنو چندہ ٹو کا او ایسٹ بہارو میرا جیون بھی سوارو اے ڈرامے والو میرے سے بھی کوئی او ایسٹی گوالو زیادہ تر دکاندار رمضان میں ویسے ہی چیزیں بلیک کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے حکومتی یوٹیلٹی سٹورز بھی زیادہ تر اپنی چیزیں دکانداروں کو ہی سبسیڈائز پرائز پر بیج دیتے ہیں اور حکومت اپنی سبسیڈی کے پیسے پورے کرنے کے لیے اگلے مہینے ویسے ہی مزید مہنگائی کر دیتی ہے تو یہ ٹرپل ایجڈ سوڈ ہے لیٹرچر اور پاڈکاست سیگمنٹ میں پلک کر رہا ہوں محمد علی ردولوی کا مضمون بیوی کیسی ہونی چاہیے زیادہ مہید دین کی آواز میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں بری بیوی کوئی مجھ کو دکھا دے تو میں سوال کا جواب دوں میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیوی جیسی ہونی چاہیے ویسی اگر ہوگی تو تیری ہوگی رمضان میں عموماً دوپہر کو سڑکیں خالی ہوتی ہیں لوگ باہر نکلنا آوائیڈ کرتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے نکلیں گے تو پیاس لگے گی افتاری کے وقت پتہ نہیں کیوں سارے باہر آ جاتے ہیں بے تہاشا رش ہو جاتا ہے خیئر ڈی ایچے والوں کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے انٹری ایکزٹ سارا سال ہی چھے سے آٹھ بجے تک چوکت رہتے ہیں نمبر چار پہ ہے عباس علی خان کا گانہ ستاروں سے آگے گانے کی ویڈیو میں ٹوکن والی گیم ہے گانہ سنیں بغیر ہی پسندہ آگے کچھ دوست وزن گرانے کے لیے رمضان کے علاوہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ زیادہ مشکل ہے یا روزہ رکھنا تو انہوں نے کہا کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ پانی پی سکتے ہیں تو جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا باڈی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوا ہے جیسے ہی آپ پانی پی لیتے ہو ساتھ ہی باڈی ایڈنٹیفائی کر لیتی ہے اچھا بھوک لگی ہوئی ہے اس کے بعد پھر بھوک مزید چمک جاتی ہے نمبر تین پہ ہے شمون اسماعیل کا گانا راتی آیا سی خیال ظاہر ہے پٹاری ٹاپ فائیو کی اپیسوڈ ہے تو شمون اسماعیل کا گانا تو ہوگا نا ایک اور چیز جو اس دفعہ رمضان میں نوٹ کی ہے کہ موٹروے کے اوپر زیادہ تر ایٹریز شام پانچ بجے کے بعد کھول رہی ہیں اگر تو اس کی وجہ کسٹمرز کا نہ ہونا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر احترام رمضان کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو موٹروے پہ تو جو بھی شخص ہوگا وہ سفر کی حالت میں ہوگا اور سفر کی حالت میں تو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے پک آف دی ویک ہے صوفی قوالی اللہ ہو بائی واجد سعید مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس ٹریک پہ صوفی قوالی کیوں لکھا ہے یہ قوالی کیسے ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو پلیز کومنٹ میں لکھیں روزہ محبت کا بھی اصل امتحان ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی غلطی بھی کریں تو آپ کو غصہ نہیں چڑتا بلکہ وہ کیوٹ لگتے ہیں جبکہ روزہ کی حالت میں کوئی بھی چول مارے تو آپ کو چول ہی لگتا ہے نمبر دو پہ ہے علی سیٹھی کا گانا دل لگائیں علی سیٹھی کے اس گانے نے بھی ٹاپ فائیو میں دل لگا لیے مجھے ان لوگوں سے بھی ہمدردی ہے جن کا روزہ کی حالت میں وابڈا ٹاؤن آنا جانا ہوتا ہے مطلب خالی پیٹ اتنے سپیڈ بریکر انٹرنل آرگن آپس میں وج وج کے بیچاروں کی پتہ نہیں کیا حالت ہو جاتی ہوگی میں نے اس علاقے کا نام سپیڈ بریکر پورا رکھا ہے نوستیلجیا سیگمنٹ میں اس دفعہ پلاک کر رہا ہوں وارس بیک کا گانا کل شب دیکھا میں نے چاند جھروکے میں اس کو کیا سلام تمہارے دوکے میں میں نے سوچا آپ لوگ کئی مسنا نہ کر رہے ہوں میرے جتنے بڑے مو سے آواز آتی بھی میں نے آج پھر کرتا ریپبلک پہن رکھا ہے آپ کو شاید دیکھنے میں گرم لگ رہا ہو لیکن اس کا کمال یہ ہے کھیرے جتنا ٹھنڈ ہے نمبر ایک پہ ہے سجاد علی کی حمد اللہ ہو میرے ماتھے پہ پیروں کی مٹی رہے میرے ماتھے پہ پیروں کی مٹی رہے یہ زبان کی مدہ کرتی رہے یہ زبان کی مدہ کرتی رہے ایک دفعہ پھر میں نے کمال کر دیا میرے پچھلے ہفتے کا پک آف دا ویک والا ٹریک ٹاپ فائیو میں نمبر ون پہ آ گیا ویلڈا نلی نہیں پکڑا جاتا تو فور the latest and greatest پاکستانی میوزک ڈاؤنلوڈ پٹاری ایپ ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل خدا حافظ اکرام سہری کا ٹائم ہو گیا ہے باہر سے کچھ کھلائی دے ریسٹورانٹس کی ٹیریم دیکھیں تُو نے اس سے اچھا ہے بندہ ہفتے کی گروسری کر لے یہ خان خون تُو نے اہمی نام کے ساتھ لگایا اے بھے ہے تُو اندر سے شیخ ہی